اسلام علیکم ایچ پائلورائی مثلا ہیلیکٹو بیکٹر پائلورائی یہ ایک بیکٹیریا ہے جس سے لوگ بہت زیادہ خوف زیادہ رہتے ہیں اور عموماً ان کے ذہن میں ہمیشہ شک و شبہ ہی رہتا ہے کہ یہ بیکٹیریا ان کے ساتھ کیا کرے گا اس کی دو بڑی وجوات ہیں ایک بڑی وجہ یہ کہ جب بھی اس بیکٹیریا کا نام لیا جاتا ہے اور اس کو سرچ کیا جائے تو اس کی ایسوسییشن میدے اور آنٹو کے السر کے ساتھ اور کچھ کنڈیشن میں میدے کے کینسر کے ساتھ ایسوسیییٹ کی جاتی ہے یہ بلکل سچ ہے کہ یہ بیکٹیریا آلسر بھی کرتا ہے اور بہت ریر کنڈیشنز میں کینسر کا بھی موجب بنتا ہے لیکن ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے کہ اس بیکٹیریا کا علاج ہے ہی نہیں یہاں اس بیکٹیریا کو بڑے آرام سے ایرائیڈکیٹ کیا جا سکتا ہے اگر اس کا ٹیسٹ بہتر طریقے سے کیا جا سکے اور اس کے لیے جو انٹی بیوٹکز کا کورس ہے وہ مکمل طور پر کیا جا سکے سب سے پہلے آتے ہیں ٹیسٹ کی طرف آہر کون سا ٹیسٹ ہے جو صحیح طریقے سے ہمیں بتا پائے گا کہ ہیلیکو بیکٹر پائلورائی یعنی ایچ پائلورائی موجود ہے یا نہیں ہے ہمارے ہاں عمومن خون کا ٹیسٹ یعنی ایچ پائلورائی انٹی باڈیز کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کی سپیسیفیسٹی اور سینسیٹیوٹی بہت کم ہے عام الفاظ میں یہ ٹیسٹ ان لوگوں میں بھی پوزیٹیو آ سکتا ہے جس میں ایکچولی جراسیم موجود نہ ہو اور دوسرا اگر کسی مریض کا علاج ہو چکا ہے اور اس میں سے جراسیم ختم ہو گیا ہے تو یہ ٹیسٹ اس میں بھی پوزیٹیو ہی رہے گا لہٰذا یاد رکھیں کہ آپ اگر بار بار ایچ پائلورائی انٹی باڈیز کا ٹیسٹ کرتے رہیں گے اور اگر یہ انتظار کریں گے کہ یہ نیگٹیو ہو جائے گا تو یہ تقریباً نہ ممکن بات ہے اور اکثر لوگ اسی کی خوف سے بار بار انٹی باڈیز کا کورس کرتے رہتے ہیں اور نہ ہی ان کا یہ ٹیسٹ نیگٹیو آتا ہے اور نہ ہی ان کے میدے کے مسائل حل ہو پاتے ہیں تو ٹیسٹ کون سا کیا جائے تو اب دو قسم کی چوائس ہے ایک چوائس یوریا بریتھ ٹیسٹ ہے جو کہ سانس کے ذریعے یوریا کے مقتار جنجتے ہیں اس کی فیسیلٹیز تو ہر جگہ مجود نہیں ہوتی بڑے شائروں میں اور بڑے لیبارٹریز میں تو یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ہر جگہ پہ مجود نہیں ہے حالانکہ گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ یہی ہے اور تقریباً اس کی سنسٹیوٹی 95-100% کے قریب ہے اس کا متوادل سٹول ایچ پائلورائی انٹیجن ٹیسٹ ہے مطلب پہانیک پہ جراسیم کا ٹیسٹ کیا جائے یہ بہت یوزفل ٹیسٹ ہے اور اس کی بھی تقریباً سنسٹیوٹی 95% ہے یہ ٹیسٹ جس مریض میں پوزیٹیو ہاتا ہے تو ان میں حقیقتن ایچ پائلورائی مجود ہوتا ہے اور اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اگر کسی میں نیگٹیو ہو تو اس میں یہ جراسیم مجود نہیں ہوتے یاد رکھئے کہ ایچ پائلورائی اور یوریا بریتھ ٹیسٹ کرنے سے پہلے کچھ لوازمات ہوتے ہیں وہ ضرور پورا کیجئے مثال کے طور پہ کم از کم ایک سے دو ہفتے کے لیے پی پی آئی کا استعمال نہ کریں مثال اومپرازول ایس اومپرازول کا استعمال نہ کیا جائے دوسرا اگر ایچ پائلورائی ایریڈکیشن ٹریٹمنٹ ڈاکٹر نے آپ کو دی اور آپ نے وہ کورس کمپلیٹ کیا تو اس کا بعد میں ایریڈکیشن کو کنفرم کرنا بھی ضروری ہے کنفرم کرنے کے لیے تقریباً چھ ہفتے کے بعد دوبارہ سے یوریا بریتھ ٹیسٹ یا سٹول ایچ پائلورائی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے یاد رکھئے کہ ایریڈکیشن کو چیک کرنے کے لیے انٹی باڈی کا ٹیسٹ ہرگز نہ کروائیں کیونکہ وہ نیگٹیف نہیں ہوگا اور آپ کو بار بار دوائیاں لینے پڑیں گے لہٰذا ایچ پائلورائی خطرناک تو ہے لیکن قابل علاج بھی ہے بڑے آرام سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اس کا کورس پورا کیجئے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ٹیسٹ کروائیے انشاءاللہ نہ صرف آپ کے میدے کے مسئلے حال ہوں گے بلکہ اس جراسیم کے ساتھ اسوسیئیٹڈ مسائل بھی آپ کو درپیش نہیں ہوں گے اس بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ